اسلام علیکم میں مریم فاطمہ ریال سپیڈ نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی دس اہم خبریں سعودی ولی اہد کا موسمیادی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لئے 29 ارب ریال کے اقدامات کا اعلان سعودی ارب کے دارہ حکومت ریاض میں پیر کو گرین سعودی ارب فارم اور گرین مشرق وسطی سربرا کانفرنس شروع ہوگی شہزادہ محمد بن سلمان نے کانفرنس کا افتتہ کرتے ہوئے گرین مشرق وسطی سربرا کانفرنس میں علاقائی مراکس اور پروگراموں کا اعلان کیا ممنوع مخامات میں تمباکو نوشی کرنے پر 20 ہزار ریال تک جرمانہ سعودی ارب وزارت نے مخصوص مخامات پر تمباکو نوشی سے خبردار کیا ہے اور اس کے خلاف ورزی پر 20 ہزار ریال تک کا جرمانہ آیت ہوگا ارب اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران شہر مارب کے خریب ارکان کے اہداف پر مزید 29 فضائی حملے کیے ہیں جسے تقریباً 105 سے زیادہ حوثی حلاق ہو گئے ہیں دہلی کے اول سیماپوری میں ایک گھر میں لگی آگ چار افراد جابخہ دہلی کے اول سیماپوری علاقے کے ایک گھر میں آگ لگ گئی اس خطرناک آتی زدگی میں چار افراد کی موت واقع ہو گئی ابھی آگ لگنے کے ازباب کا پتا نہیں چل سکا انسی بی آفیسر سامیر وانکھڑے پر رشوت لینے کا الزام جس کو انہوں نے بتایا بے بنیاد ممبئی ڈرکس کیس میں جبری وصولی کے الزامات کے درمیان ناکو ٹیکس کنٹرول ویرو ممبئی کے آفیسر سامیر وانکھڑے کل رات دیر گئے دہلی پہنچے ایسی بی آفیسر نے اپنے اوپر لگے رشوت کی الزامات کو بے بنیاد بتایا اور نواب ملک پر تنخیط کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد ہندو اور والدہ مسلمان تھی رکشہ چلانے والے کو محکم انکم ٹیکس کی جانب سے تین کروڑ سے زیادہ ادا کرنے کی نوٹس پولیس سے ہوا رجوع اتر پردیش یہ مطورہ ظلے میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ایک رکشہ چلانے والے نے پولیس سے رابطہ کیا جس کے اسے محکم انکم ٹیکس آئی ٹی کی طرف سے تین کروڑ روپے سے زیادہ رقم کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہمارچل پردیش کی منالی کے خریب 4.3 شدت کا زلزلہ بھارت کے نیشنل سینٹر فارم سیسمولوجی کے مطابق آج کی صبح منالی کے خریب 4.3 کی شدت کا زلزلہ آیا امیچ شانے 2019 کے دہشتگردانہ حملے کے مخام پلوہ میں سی آر پی ایف کیمپ میں فوجیوں کے ساتھ ایک رات گزاری اور بتایا کہ مودحکومت دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی اختیار کیے ہوئے ہیں اب جمعہ کشمیر میں حالات بہتری کی طرف ہوں گے پر ہمیں اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جب تک مکمل امن نہیں ہو جاتا ٹی آر ایس پارٹی کے پاس 240 کروڑ روپے کے فکس ڈیپوزٹ ٹی آر ایس پلیزی اجلا سے چیف نیسٹر چندرشکر راو کا خطاب چندرشکر راو نے کہا کہ مالی طور پر ٹی آر ایس بہت مضبوط ہے خانونی طرح سے پارٹی کی سرگرمیاں عدیات کے ذریعے جاری رہتی ہیں ہر ماہ فکس ڈیپوزٹ کے ذریعے پارٹی کو دو کروڑ روپے آتے ہیں اکتیس اجلا میں پارٹی کے دفاتر تعمیر کیے گئے ہیں ایک عورت پر حملے کے کیس میں بنگال کے تین لیڈروں کو سپریم کورٹ کا نوٹی سپریم کورٹ نے مقربی بنگال حکومت اور بی جے پی لیڈروں کیلاش وی جے ور گیا جسنو باسو پردیب جوشی کی طرف سے ایک خاتون پر مبینہ حملہ اور مجرمانہ دھمکیوں کے معاملے میں دائرہ ارز پر جواب طلب کیا ہے آپ دیکھ رہے تھے ریال سپیٹ نیوز ایسے ہی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ